جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کا افضل وقت کیا ہے کامران اکرم دیکھیں احادیث میں جمعہ کے دن کی بات بھی آئی ہے سورہ کحف اور جمعہ رات کی رات بھی یعنی جمعہ کی رات اس لیے جمعہ رات کے دن مغرب کے بعد سے لے کے جمعہ کے دن مغرب کے بعد تک یعنی مغرب تک یعنی جمعہ رات کا جب سورج غروب ہوا اگلے دن جمعہ اور جمعہ کا جب سورج غروب ہوا تو یہ پورے چوبیس گھنٹے یہ سورہ کحف کی تلاوت کی فضیلت اس میں ثابت ہے آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں تو جمعہ کے دن جو سورہ کحف کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی لیکن بہتر یہی ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لیں یہ زیادہ افضل وقت ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لی جائے نماز حاجت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کے بجائے دعا حاجت پڑھنا صحیح ہے یا نہیں سلات الحاجت پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں بختاج صاحب دبئی سے دیکھیں سلات الحاجت کی جو اسطحہ ہے نا اس نام سے قرآن و سنت میں ہمیں کوئی نماز نہیں ملتی الگ سے جیسے اشراق کی نماز ہے چاش کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے اوابین کی نماز ہے جس جو اشراق کی کوئی چاش کوئی اوابین کہا جاتا ہے تو یہ جو ناموں کے ساتھ الگ الگ نماز ہیں نماز ہے استخارہ ہے نماز ہے استسقہ ہے تو اس طرح سے کوئی الگ سے سلات الحاجت نام کی کوئی نماز نہیں ہے تو سلات الحاجت جو بعد میں ایک استعلاع ایجاد ہوئی ہے یہ اصل میں اس کا فلسفہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان کو حاجت و حدیث کا مفہوم ہے کہ دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں تو عام نماز ہی ہے تو آپ نے جب کوئی آپ کو حاجت کے لیے دعا مانگنی ہو تو آپ دو رکت پڑھیں نفل کی نیت سے کوئی الگ سے سلات الحاجت کی نیت نہیں ہوتی اس میں دو رکت پڑھیں اللہ کی عبادت کی نیت سے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں تو اسی کو آپ سلات الحاجت بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ اللہ آپ کی حاجت پوری کرے تو اس کا وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کا طریقہ ہے اور وہی نفل ہے یہ باقی اس میں یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کے بعد فوراں تلاوت واجب ہے اور تلاوت ختم ہونے کے بعد فوراں رکو کرنا واجب ہے اس میں اگر آپ بھولے سے تاخیر کریں گے تو صدہ صاحب ہوتا ہے جان کے تاخیر کریں گے تو نماز واجب علیہ آدھا ہو جاتی ہے جب ایک شخص توبہ کرے تو کیا اس کا گناہ اس کے عامال نامے سے مٹا دیا جاتا ہے محمد سلیم صاحب نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گناہ سے توبہ کی ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور بھی احادیث میں یہ مضمون بہت کسرس سے وارد ہوا ہے کہ جب کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کا مطلب جو گناہ کیا اس پہ اس کو ندامہ تو اس وقت اس کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا آہد اور عظم ہو تو اس کا گناہ ایسا ہے جیسے ہوا ہی نہیں تو اس حدیث سے بھی یہ صحیح حدیث ہے اس سے بھی مفہوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ اس کے آثار اور نشانات بھی مٹا دیتے اور بعض روایات میں یہ مضمون سراحتن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آمال نامے سے بھی اور فرشتوں کو بھی بھلا دیتے اور آمال نامے سے بھی اس کے اثرات ختم کر دیتے تو بالفرض اگر آمال نامے سے اثرات ختم نہ بھی ہوں تو بھی جو آمال نامے میں لکھنے کا مقصد تھا کہ قیامت کے دن شرمندگی ہوگی اور سزا ملے گی وہ تو اس کے اثرات اس لحاظ سے تو بلکل لیا ختم ہو جاتے اور بعض روایات سے یہ بھی مترشے ہوتا ہے کہ آمال نامے سے بھی وہ جو ہے گناہ مٹا دیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے اللہ اگر کسی کے آمال نامے سے بھی مٹا دیں تو یہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے